اگر تم نے رویش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے یہ بڑی تلخ آیت ہے میرے نزدیق قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں نماز کا حکم کس نے دیا میں نے نماز تم پڑھتے ہو سعود کی حرمت کا حکم کس کا ہے میرا ہے اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو کیا یہ میرا حکم نہیں ہے اگر میرا حکم نہیں مانے تو نماز کا ہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے تمہاری نماز تمہارے مو پر دے کر ماری جائے گی تمہارا حج تمہارے مو پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی یاد کیجئے انیس سو اکتر بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوط نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں اے اللہ بدت کر اے اللہ ان کافروں کو تحس نیس کر دے اللہم شت شملہم اللہم مزد جمعہم اللہم دبر دیارہم لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی سنی نہیں سنی تمہارا مو ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا تم نے میرا دین قائم کیا ہے تم میرے حکام پر چلتے ہو اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو کوئی آل کتاب اے نبی کہہ دیجئے اے یہودیوں اے نصرانیوں یا اے اے کتاب تمہارا کوئی تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو انجیل کو نافذ نہ کرو اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہارے پاؤں ترے زمین ہی نہیں ہے جا دعا کرتے ہو ہم سے کس مجھ سے دعا کرتے ہو اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لئے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لئے کچھ اور ہو نہیں پڑھئے ذرا سا لفظ بدلیے قل یا علا القرآن لستم علا شہین حتی تقیم القرآن اے نبی کہہ دیجئے اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں ہے جب تک کہ قرآن کو قائم نہیں کرتے اور جو کچھ ہم نے نازل کیا یعنی حضور پر وحیہ جلی کی اے علاوہ وحیہ خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کے شکل میں ہمارے پاس ہے تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا قرآن نازل کیا اس کو نافذ کرو اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کیے اس کو بھی اطاعت کرو اس کو بانو اس کی پیر بھی کرو الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة نوح یا ایوها الناس یا ایوها الناس اعبدوا ربكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز و جل کما ورد في سورة الزاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال جل وعلا کما ورد في سورة البقرة یا ایوها الناس امنوا دخلوا في سلم كافة وقال جل وعلا کما ورد في نفس السورة افتومنون ببعث الكتاب وتکفرون ببعث فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم اللہ خزی في الحياة الدنيا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العصی رب الشحل صدری ویسر لی امری وحل لقتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیشنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباہ ورزقنا اجتنابا اللہم اجعلنا من عبادك المخلصین اللہم اجعلنا من عبادك المخلصین اللہم اجعلنا من عبادك المتقین آمین یا رب العالمین موضوع حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علمیں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہاری کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا مانی اللہ کے تو مطالبے بہت رہے نماز پڑھو پانچ وقت روضہ رکھو رمضان کا صاحبِ نصاب ہو تو زکاة ادا کرو اور صاحبِ استطاعت ہو تو حج کرو اپنا مال خرچ کرو اللہ کے راہ میں خنزیر مت کھاؤ مردار مت کھاؤ خون مت کھاؤ اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کی جئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ شراب نہ پیو سود مت کھاؤ جوہاں مت کھیلو تو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ایک لفظ میں اس کے لئے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں ایک بندو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دہاتی تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو بھر کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم چاہے بےوقوفی والا سوال کر رہے ہیں کوئی ایک بات تو نہیں ہے دین کی تو بہت سی بات ہے آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق لہذا آپ نے جواب دیا بات ختم کہو میں ایمان لائے اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لائے لیکن جم جانا تو مستقم اس استقامت میں قیامت مضبر ہے اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام حکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آئے تک سنائی اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحٍ اِلَا قَوْمِهِ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف اَنْ اَنْزِلْ قَوْمَكَ بِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَهُمْ عَزَابٌ نَلِيمٌ کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا يَا قَوْمِ اَبْدُ اللَّهِ وَاتَّقُوْهُ وَاتِعُونَ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ مکی صورتوں میں سورہ عراف میں سورہ یونس میں سورہ شعراء میں بار بار اُلُو الْعَزْمُ رَسُولِ جو ہیں اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شرائب علیہ السلام حضرت ابراہیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی دعوت ایک ہے يَا قَوْمِ اَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الْلَاہِنْ غَيْرُهُ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی مامود نہیں ہے کہیں الفاظ آتے ہیں يَا قَوْمِ اَبْدُ اللَّهِ وَعَتِعُونَ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو تو ایک لفظ اگر ہے تو اے عبادت اسی لئے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنْسَاِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لئے کہ میری عبادت کرے وہ یہاں کہ غرض تخلیق آدم انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کس قدر اہم نفس ہے یہ اسی کے لئے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے غلامی ہے اطاعت ہے تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے البتہ اس میں جو بات سمجھ نے کی ہے وہ یہ ہے عبادت ہما تنگ ہما وقت ہما وجوہ درکار ہے اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی اللہ کی عبادت اس کا تقاضہ کیا ہے ہر وقت ہر آن ہر لحظہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا غلام کو جب کہے آقا قتل کر لیتا تھا اس پر کوئی مقدمہ نہیں دا نہ تین سو دو کا نہ تین سو تین کا نہ تین سو چار کا کوئی مقدمہ نہیں بلکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو آپ اس کو زبا کریں گوشت کھائیں باٹیں اپنے دوستوں میں تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں زبا کی اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر زبا کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا اس لیے کہ میرا غلام ہے میرا غلام تھا میں نے اس کو زبا کر دیا اچھا آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا کہ ملازم جو ہے جس نے ملازم رکھا ہے ایمپلائر اور ایمپلائی ریلیشنشپ کیا ہے زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس پہ آپ لوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے پہرادار ہے بارہ گھنٹے پہرادیدہ رات کو اس کے بعد جا کے سوئے گا اگر وہ کھانا پکانے والا ہے کھانا پکائے گا کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے آپ کہے جا کے میرا ٹائلٹ ساف کر آؤ وہ ساف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خان سامن ہوں میں آپ کا کھانا پکانے کے لئے ملازم ہوا وہ ٹائلٹ ساف کرنے کے لئے تو نہیں ہوا یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے یہ ہمہ جہت نہیں ہے ہمہ تن نہیں ہے لیکن غلام جو ہوتا تھا غلام کسی وقت بھی کار نہیں کر سکتا رات کو بارہ ایک بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا جو حکم دے پورا کرنا ہوگا لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے عبد عبد سے بنا عبادت جیسے بندہ فارسی میں عبد کا لے لفظ کیا ہے بندہ بندہ و آقا تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے تو میں نے ابھی آپ کو شیر سنا دیا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو تمہارا مقصدِ تخبیر کی ہے کہ ہماری عبادت کرو تو یہ عبادت ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی تاعت اللہ کی غلامی اللہ کی بندگی بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصورت ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی دو چار سزی کی بات نہیں ہے ہزار سال سے ہمارا زوال 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 چلا آرہا ہے اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں ہمارے معنی بدل گئے الفاظ کے استلاحات کا مفہوم تمتیل ہو گیا ہے اب ہم کیا سوائیتے ہیں عبادت ہے نماز روضہ حج و ذکات مسئلہ عبادت ہے اور عبادت بھی سے کہتے ہیں بہت غلط بات ہے سوچئے اگر عبادت یہی ہے نماز روضہ تو کیا ہم چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لئے تو کیا چوبیس گھنٹے روضہ رکھتے ہیں کیا بارہ مہینے روضہ رکھتے ہیں کیا ہر وقت چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں نہیں یہ نماز روضہ زکاة حج یہ عبادات تو ہیں وہ اصل عبادت ہے بندگی اطاعت غلامی جو ہمہ وقت ہے ہولڈ ٹائم ہمہ جہد ہمہ وجود اللہ کی اطاعت البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے آج سے ساٹھ سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا اسی طرح بنی اسرائیل غلام سے آل فیرون کے حکم تو مانتے تھے بیگار میں پکڑے جاتے تھے کام کرتے تھے جانے بھی دیتے تھے لیکن وہ فیرون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی اطاعت کی جائے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجود لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ دو بڑی عظیم شخصیت ہیں عمام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہما ان دونوں نے جو definition کی ہے how to define عبادت عبادت ہے کیا تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت و تجمع و اسلیم دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے غائط الحب و غائط الظل والخضور ہد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور ہد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا بچ جانا جو حکم دے جو فرمان ہو حاضر یہ ہے عبادت البتہ یہ ہے نوٹ کیجئے عبادت کا کیونکہ جسم ہے وہ ہے اتاق جیسے میرا یہ جسم ہے ڈھائیمن کا بدن ہے لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے وہ جان نہ ہو تو جلد جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواست جسم جو ہے گل سڑنا جائے اصل سے جان ہے جان تو نظر نہیں آتی نظر تو جسم آتا ہے لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے اطاعت وہ نظر آتا ہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھتے ہیں نظر آتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے روضہ رکھو ہم نے روضہ رکھا تو چھام نے مالوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں روضہ رکھا اللہ کا حکم ہے زکاة دو تو ہم زکاة دیتے ہیں تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے زکاة دیئے اللہ کا حکم ہے کہ اگر سائی میں استطاعات ہو تو حج کرو تو جب حمد کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ حمد کر رہے ہیں لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں محبت اللہ کی نمبر ایک اور محبت اس کے رسول کی نمبر دو یہ دونے محبتیں ہوں تو ایمان ہے برنا نہیں قرآن میں فرمایا گیا اشد کا نظر آپ جانتے ہیں شدید ترین جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام انسان اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو یہ محبت روح ہے نظر تو نہیں آتی نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا رسول کا حکم مانا لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے چلاتے قرآن میں اس کی بڑی امدہ مثال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فیرون کے دربار میں پیش ہوئے تو فیرون نے مزاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ حارور اس کا بھائی اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے غلام قوم ہے اب یہاں عبادت کے کیا مانی ہیں بنی اسرائیل پوجتے نہیں تھے وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے اطاعت کرتے تھے اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے عبادت گزار ہے ہماری غلام ہے ہماری اطاعت شعار ہے ان کو کیا حق کونچتا ہے ہماری بلی ہمی کو میاون اچھا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تو فیرعون کا لفظ ہے آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ تو وہ بھی سن لیجئے ایک دوسرے ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فیرعون نے تنز کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہیں دریاء پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق وہ پکڑ لیا اس میں حضرت موسیٰ لکھایا ہے اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراں سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراں قتل کر دو اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو زندہ رہے دو لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی فیرعون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی بند اسرائیل میں سے تھی انہوں نے کہا فیرعون سے لا تختلوہ مت قتل کرو دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہیں یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی چھنڈک بن جائے گا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ تاہا میں احسان جنایا ہے حضرت موسیٰ پر وَالقَیْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَ مِّنِّي میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرطور ڈال دیا تھا ایسی محبت خدا بندی ایسا ان کا جذبہ عبرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو گذر نہیں پوچھایا گیا محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد سراؤں کے اس وقت تک اولاد نہیں تھی بعد میں اولاد ہو گئی لیکن وہ جو دعاباد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہدادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا تو حضرت موسیٰ کو جب تانہ دیا اَلَمْدُ رَبِّ تَفِينَا وَلِيدَا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے موہ کو آ رہے ہو اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ دے وَتِلْكَ نِعْمَةُ الْتَمُنُّهَ عَلَيَّا اَنْعَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِيلِ بڑا حسران کیا تُو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اَنْعَبَّتَّ بَنِي اسْرَائِيلِ یہاں بھی لفظ عبادت آیا تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے روح نظر نہیں آئے گی جسم نظر آئے گا لہذا عبادت کا جسم اطاعت اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجو اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت بَمُسْتُفَا بَرَسَنْخِيشْ رَاكِ دِي ہمَا اُوست اگر بَعُونَ رَسِيْلِ تمام بول حبیس اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچا دو اگر وہاں تک نہیں جاؤگے تو یہ سب بول حبی ہے پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور حضور کی حدیث میں آپ کو صدا چکا لَا يُمِنُوا عَدُكُمْ حَتَّىٰ عَقُونَ عَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ اب ایک نقطہ اور سمجھئے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے روضہ بھی عبادت ہے یہ عبادات ہیں تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو دیکھئے یہ کوئی تبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے شامیانہ ہے تو چار اس کے طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس ان کے اوپر وہ شامیانہ طرح ہوا ہے چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اہلِ ایمان کو تاکہ بڑی عبادت کر سکیں یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے شیطانِ لعین ہے اس کی سلبی اور معنوی ذریعت ہے وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں پھر مال کا لالچ ہے وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے ہمارے نفس کے تقاضے ہیں چٹکھارا چاہیے عیش چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے اللہ کی اطاعت کر سکیں گے اللہ کی عبادت کر سکیں گے لہذا چار عبادات دے دیں چار یہ بانس چار ستون جن پر چتھ کھڑی ہوئی ہے عبادت عبادت اور وہ ستون نمبر ایک کیا نماز کس لیے تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں پانچ دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے صبح نیند بڑی تھنڈی ہوتی ہے بڑی تھنڈی 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 ہوا ساری رات حفظ رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ دا کچھ ہوا چلتی مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ دا کچھ سکون آتا ہے تو فجر کی نماز کی ادان ہو گئی ہے سن لی ہے لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے اس کے خلاص جدو جہد کریں گے اپنے لفظ کے خلاص کبھی تو اٹھیں گے نا آؤ اٹھو جاؤ مسجد میں اللہ سے اپنا اہد یہ ہے جو تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا اہد جاؤ تعدہ کرو اسے چار رکعتوں میں چار دفعہ کہو ایاک نعبدو و ایاک نسکعی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں پھر تم دندہ کرے گئے کاروبار کرو گے دفتروں میں جاؤ گے پھر زہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں پھر اہد تعدہ کرو پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا کچھ کھانا کھایا پھر گئے اپنی دکان پر لیکن پہلے اثر کی نماز پڑھ لو پہلے تم اپنا اہد جو ہے پھر تعدہ کر لو پھر غروبِ وقت غروبِ سورج کے وقت پھر تعدہ کرو رات کو سونے سے پہلے پھر تعدہ کرو حفیظ جارندری کا بڑا ہندہ شیر ہے کہ سرکشی نے کر دیئے دھدلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں یہ ہماری سلیٹ ہے لوہ تختی ہے اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سرکشی جو اندر سے آرہی ہے نفس کی اس نے اس لوہ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دھدلہ کر دیا ہے آؤ سجدے میں گریں زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ بنگ جو نقش ہے بندگی کا وہ تاغہ ہو جائے سرکشی نے کر دیئے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ اچھا ایک میں نے کہا نفس ہے نفس ہمارہ ہے اس کو چٹ کھارے چاہیئے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے روزہ دیا دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال کیس بھی نہیں کھاؤ گے پانی بھی نہیں پیو گے اب تو رمضان جو آتا رہا ہے سردیوں میں پتہ نہیں کلتا روزہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ بہرحال وہ تو آتا ہے ہر تیس تیس ورس کے بعد لازمان وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے پھر آئے گا مئی کا مہینہ مئی کا روزہ حلق خوشک آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خوشکی کی وجہ سے پیاس شدید ہے گھر میں داخل ہوئے ہیں فرج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے مشروب بھی ہیں نہیں کھی سکتے اللہ کی اجازت نہیں ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھا نہیں سکتے بہترین کھانے ہیں نہیں کھانا اللہ کی اجازت نہیں ہے یہ کس لیے ہے کہ تم نے ایک مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی حلال مشروب نہیں کیا تم بقیہ جارہ مہینے حرام سے تو بچو یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ یا ایواللزین آمنوا کتب آلیکم السیام کبا کتب آلاللزین من قبلیکم لعلیکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکاة دو صدقات دو انفاق کرو نکالو اس مال کو نکالو جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کب ہوگی اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کرتی خرچ بھی ہوتا ہے احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں احرام کی حالت میں زنو شوہر کا تعلق نہیں ہو سکتا بیوی اور شوہر کا اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے تلبیہ بھی ہے لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریق لگا لبیق ان الحمد و نعمت لگ بل مول لا شریق لگ یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پہا جا رہا ہے تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی یہ چار عبادات اس لیے دی ہے کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے ہر وقت ہما تن ہما وقت ہما وجود اللہ کی بندگی اللہ کی تعالی اب تیسرا نقطہ درہا کڑوا ہے اب تک کی باتیں تو آپ کو اب کڑوای بات یہ اطاعت اللہ پر مطلوب ہے کل ہی اطاعت جسے آپ کہتے ہیں پیکج ڈیل بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا یہ پیکج ہے لیکن اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہما تن کرو ہما وقت کرو یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی کچھ نفس کی اطاعت کر لی کچھ کسی اور کی اپنے برادری کے رواج کی اطاعت کر لی نہیں یہ بیس فیصد تیس فیصد تیس فیصد تیس فیصد پچاس فیصد یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے میرے وہاں تو قبول ہوگی ہما تن ہما وقت ہما وجود کامل اطاعت اگر تم نے رویس یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے یہ بڑی تلخ آیت ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے نماز کا حکم کس نے دیا میں نے نماز تم پڑھتے ہو سعود کی حرمت کا حکم کس کا ہے میرا ہے اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو کیا یہ میرا حکم نہیں ہے اگر میرا حکم نہیں مانے تو نماز کا ہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے تمہاری نماز تمہارے مو پر دے کر ماری جائے گی تمہارا حج تمہارے مو پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے حج مبرور وہ ہے جو اللہ کہا حج قبول ہو جائے آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی یاد کیجئے انیس سو اکتر بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوط نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں اے اللہ بدد کر اے اللہ ان کافروں کو تحسنیز کر دیں اللہم شد تشملہم اللہم مزدق جمعہم اللہم دبر دیارہم لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی سنی نہیں سنی تمہارا مو ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا تم نے میرا دین قائم کیا ہے تم میرے حکام پر چلتے ہو اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اے نبی کہہ دیجئے اے یہودیوں اے نصرانیوں اے اے کتاب تمہارا کوئی تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو انجیل کو نافذ نہ کرو اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے پاؤں ترے زمین ہی نہیں ہے کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے کس مو سے دعا کرتے ہو اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہو نہیں پڑھئے ذرا سا لفظ بدلیے قل یا آل القرآن لستم علا شئین حتی تقیم القرآن وما اوزل الیکم من ربکم ابھی کہہ دیجئے اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ قرآن کو قائم نہیں کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے نازل کیا یعنی حضور پر وحی جلی کی اے علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کے شکل میں ہمارے پاس ہے تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا قرآن نازل کیا اس کو نافذ کرو اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کیے اس کو بھی اطاعت کرو اس کو بانو اس کی پیر بھی کرو اچھا اگر یہ نہیں کرو گے اس کی صدا کیا ہے افتو منونا ببعض الكتاب و تقفرون اب ببعض کیا تو ہماری سریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے ایک حکم سر آنکھوں پر ایک حکم پاؤں تلے روم دیتے ہو فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِقَ مِنْكُمْ تو کوئی صدا نہیں ہے ان کی جو یہ عرکت کریں گے تم میں سے إِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا سواء اس کے دنیا کے زندگی میں ظلیل و خار کر دیے جاؤ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ الْعَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جنگ دیے جاؤ وَبَاللَّهُمِ غَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقتت سے اللہ مواقف نہیں ہے بے خبر نہیں ہے تم آئے ہو حج کرنے داری لمبی ہے تمہاری اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے سٹے اور جوئے کے عمر کاروبار کر رہے ہو بینک سے تھوڑی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو حرام کی کمائی سے تمہیں کچھ بھی لٹا دیا ہو اللہ کو ایک گیڑے کی اس کی قلقت نہیں اب اس میں دو سزائیں بیاد دی گئی فَمَا جَذَاؤ مَيَّفَرُ دَالِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزِيُن فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خار کر دیے جائے یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں جو سزا ملے گی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْرَدِّ الْعَذَابِ وَقِيَامَتِ کے دن شدید ترین عذاب میں جونک دیے جاؤں گے اب آپ دیکھئے پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے آج ہم بعض لوگوں کے نزدیک ڈیڑھ سو کروڑ انسان ہیں مسلمان ہر چوتھا انسان مسلمان ہیں کم سے کم کم سے کم ایک سو پچیس کروڑ تو ہیں ہی ہیں گویا کہ ہر پانچمہ انسان مسلمان ہیں کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے جائیے اندونیشیا کے دور دراز درازوں سے چلیے جو جزیرے ہیں ان سے اور چلے جائیے موریتانیہ تک سالد علاقہ ہے مسلمانوں کا بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آگیا وہ مسلمانوں کا نہیں بیس کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے ہر طرح کی مادنیات ہمارے پاس ہر طرح کی نباتات سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شیف تیل تیل کا سب سے بڑا زخیرہ یا زخیرہ مسلمانوں کے قدم ہوتا لے اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں کوئی حیثیت ہے بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کسنمی پرزد کے بہیات اس کی تم ہو کون تمہیں کون پوچھے گا ہم تو جی سیون بیٹھیں گے جی ایٹ آ جائیں گے جی تھرٹین آ جائیں گے جی ففٹین ہوں گے اور کوئی مسلمان بلک نہ جی سیون میں نہ جی ففٹین میں نہ تین میں نہ تیرہ میں کئی میں اور اب جو توسیع کرنے جا رہے ہیں سیکیورٹی کونسٹر کے اندر نئی سیٹ کس کو مرے گی سہولی عرب نے حالی میں کہا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے کیسے حصہ ہے مسلمانوں کا تمہاری عزت تمہارا دھیلے کی عزت ہے دنیا میں کہیں تم تو اپنے معاملات نہیں سبال سکتے تم نے دنیا کا معاملہ کیا درست کرنا ہے تم تو ہمارے ہاتھ بکے ہوئے ہو پاکستان ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے سہودی عرب جو ہے وہ تو نبالک کب سے ہماری جیب میں ہے تمہاری حیثیت کیا ہے تم ہو کون وہ ملے گی سیٹ اگر تو بھارت کو ملے گی پاکستان کو ملنے کا کوئی سوال نہیں یہ عزت کیوں آ گئی کیوں نہ رہی ہماری یہ ذلت کیوں آ گئی ہے فرمایا دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی ایک تو صدا یہ ہے جو آج ہم پر ہے آج دیکھئے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا پچاس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے کتنے سال ہو چکے تیس سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج آٹھ اور شہید ہو گئے آج پندرہ اور شہید ہو گئے آج دس اور شہید ہو گئے یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں بنادر بھی دیکھتے ہیں اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا کوسووں میں تو مسلمان کا چچنیا میں تو مسلمان کا سومالیہ میں گرا تو مسلمان کا فلپائن میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا اب تھائیلینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے ہو گیا مانین دے آ برزا مسلمان کا لہو پانی کی طرح یہ سستہ ہو گیا مسلمان کا لہو ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے اس طرح بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح ہمارے نہیں کھائیں گے ہے کسی ملک میں یہ طاقت تھے یہ کہہ دے ہاں ہاں بچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائیڈ بومنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے آٹھ دس کو اور اڑا لیتے بس اور کیا لیکن وہاں تو بمبارڈمنٹس ہوتی تھی اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے فلسطین میں بلڈوزر آ رہے ہیں محلے کے محلے سب گھر جو ہیں وہ بسمار ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان اس کو بھی کچھل کے رکھ دیا یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عذاب ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی اب یوم القیامہ جو ہے مستعق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید تری نظام میں جھوک دیا جائیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے امید ہے بخش دے ہمیں اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے ورنہ مستعق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں کیوں تم مسلمان کہلاتے ہو حضرت سنیے تم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر کہاں ہے وہ اسلام میرا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تم کاٹتے ہو میرا حکم ہے کہ زانی اور زانیاں اگر خیر شادی شدان سو کھوڑے برسر عام مارو چاہے وہ عورت ہو برسر عام کھوڑے لگائے جائیں تم کرتے ہو میں نے کہا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے میری طرف سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے الٹی میٹم ہے تم چھوڑتے ہو سود کو تمہاری تو ساری معیشت جو ہے اس کا تانہ بانہ سود اور جوہے پر ہے جوہے کا حد تو یہ ہو گیا بسکوٹ بیچنا ہو تو اس کے لیے بھی لوٹری چل رہی ہے بسکوٹ کے نمبے میں فلاں چیز نکل آئے گی تو قورا اندازی ہوگی آپ کو ایک کار بھی مل سکتی ہے بسکوٹ کے ایک نمبے کے ذریعے سے لوگ لگے ہوئے یہ گھی کا نمبہ آگر لوگے ہمارا تو اس میں سے کوئی سونے کا چکڑا بھی نکل کے آ سکتا ہے تو سود اور جوہ یہ ہمارے تانہ بانہ ہے ہماری پوری بائشت کا یہ جب ہوگا تو آخرت کا عذاب تو ہم مستحب تو ہو چکے ہیں باقی اللہ تعالیٰ بخش دے یہ بات دوسری ہے اب درہا آئیے عملی مسئلے کی طرف کیا کریں ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے جس کا مالی نظام سود اور جوہ پر ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے کیا کریں کہاں جائیں کس طرف جاؤں کسے دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کہاں جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اللہ تیرا دین قائم ہو جائیں تو کہاں جائیں اور اگر تھوڑی سے دیر کے لیے کچھ اسلام کے احکام نافذ ہو گئے تھے افغانستان میں تو انہوں نے بھی تو آنے کی اجازت تو نہیں دی کہ آ جائیں بہت لوگ اور یہاں پر آباد ہو جائیں زمین نہیں خرید سکتے ہماری قوم کہے گی یہ ہماری زمینیں بیچویں ہیں لہذا طالبان بھی اس کی ہمت نہیں کر سکے کہ وہ قوم کے جذبات کے خلاف باہر سے آنے والے مسلمانوں کو آباد کریں مہاجرین تو وہ تھے مدینہ کے مہاجرین مکہ سے جو آئے تھے مدینہ والوں نے انسار میں اپنے گھر تقسیم کر دی لو بھئی یہ میرا گھر ہے اس کے لئے بیچ میں دیوار میں کھڑی کر دیتا ہوں یہ میرا حصہ یہ تمہارا حصہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی تران دیا ہے آو بھئی آو تم میرے بھائی ہو حضور نے بنایا ہے دیکھو یہ دکان میری ہے دیوار چھینچ دیتا ہوں آبی دکان میری آبی تمہاری یہاں تک کہ ایک انساری صحابی اپنے مہاجر صحابی بھائی کو اپنے گھر لے گئے پردہ ابھی تک تھا ہی نہیں نا آکام پردے کے آئے تھے گھر میں لے گئے دو بیویاں تھی دیکھو بھائی یہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی قرار دیا ہے کہ میرے گھر میں تو دو بیویاں ہوں اور اس کے گھر میں کوئی بیویاں نہ ہو اس کا گھر آباد نہ ہو تو وہ معاملہ تو اور تھا اب کہاں جائے ہوں سعودی عرب تو گھسنے کا نام نہیں لینے دیتا عمرے کا وضع ہے تو چلے جاؤ دباہ ہو جاؤ نکل جاؤ برنا پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی شرطے آپ کو پکڑے کے جیل میں ٹھوزنے کی بس انہوں نہ کرو اور جاؤ یہاں آباد ہونے کا کوئی سوال نہیں قطل کوئی سوال نہیں لہذا کیا کریں اب یہ سوچنے کی بات دیکھیں ہماری بندگی جذوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شان بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روکتا ہے انہیں ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں you have come here you have purchased synagogue in churches and you have turned them into mosques ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تم نے church خریدے تم نے synagogue خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور انہیں مسجد بنا لیا ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا we never objected لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشی حرطی اقدار کو تم قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے ہاں نمازیں پڑھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کیا لیتے ہو تمہاری کمزوری ہو جائے گی ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے آٹھ گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر اس میں کوئی ریاض نہیں کریں گے تمہارے سوال بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کوئی راستہ ہے دیکھئے کوئے میں اب آج کل تو کوئے اس طرح کے ہیں نہیں دہات میں تو ہے کوئے میں کتہ گر گیا بلی گر گئی مردار ہے کوئے کے اندر کوئے کا پانی حرام ہو گیا لجس ہو گیا لیکن آخر کوئے راستہ تو ہے نا بھئی اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھیکو اور پھر اتنے اور ڈول اتنے ڈول اور نکال کے باہر پھیک دو پھر وہ پانی صاف ہے اس کا کیا نام ہے کفارہ اسی طرح رمضان کا روضہ تھا آپ سے سبر نہیں کیا گیا اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے دو بہر کے وقت روضہ چوٹ گیا اب کیا ہے اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے ہاں ہے ساٹھ روضے رکھو اب متواتر پہ بپہ ساٹھ روضے تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا تم نے فرد روضہ توڑ دیا ہاں اگر لفلی روضہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضاء دے دی ہوگی بس فرد روضہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو دو مہینے کے ساٹھ روضے پہ بپہ رکھنے پڑے تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کافر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بھتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی نہیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابس پائیں وہ مسئلہ تیہ کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ ہمارے وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو قرآن کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہوں ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استماعی طور پر قومی صدے پر تم کافر ہو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْظُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ یہ چھٹا یہ ساتھوہ حقوع ہے سورہ مائدہ کا اور پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْظُ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْظُوارِمُونَ جو اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوئے اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَانْظُ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہی تو فاسق ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اب ان تین آیتوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی بھی پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر فیصد آبادی دیہات کے اندر اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں وہ حساب آت بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے جاکہ حساب غلط سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا ہے بینک سے اپنی بیلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے تو ان کی عبادت کیا ہوئی ہے وہ اس آیت کے زیل میں آگئے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پنج وقتہ مسجد میں نمضان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ تعفیق دیتا ہے ایامیں بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یا ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے سوموار کے اور جمعنات کے وغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے حرام نہیں کر رہا ہے سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بالکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کی فتلے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کی فتلے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کی فیصلے کے مطابق فاصل کو فاجر قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں چور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ہے ڈاکوں کو ڈاکوں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ لیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دبا کر دیا جائیں وہ تیلو تقدیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسی اب ملتا پکڑنے کا کیا سواد پکڑ گئے تو دشوطر لے کر چھوٹ جائیں گے یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدہ جا سکتا ہے بڑے آرام سے اور نہیں تو چار چھ مہینے جیل میں رہ لیں گے وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے جو ڈاکوں ہوں ان کے اندیوڑکی تو حیبت ہوتی ہے جیل کے صدری خود ان سے ڈڑتے ہیں ساری چیزیں حرام ان کے پاس ماں بھی پہنچتی ہیں جیل کے اندر نکل آئیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہیں شریف صدا دی گئی کسی ڈاکوں کو یہاں کہیں کسی زانی کو اب زانیاں فرض کیجئے واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ چار گواہ موجود ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو انہیں خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی صدا رجم ہے ہمیں پاک کر دیجئے ہمیں سنسار کر دیجئے حضرت مائز اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا غامدی یا خاتون نے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو صدا ہو گئے رجم ہو گئے لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے اس کا تو ثابت ہو گیا نا کہ زنا کیا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا یا فرض کیجئے بیوہ ہے اب حمل ہو گیا اسے کونسا حمل ہوا ہے حلال کا یا حرام کا اسے کچھ سزا دیتے ہو تم یا پھر تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحسیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحسیانہ سزائیں ہیں اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحسیانہ ہیں معذر اللہ سمہ معذر اللہ سمہ معذر اللہ کلمہ کفر ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس کیا کریں میری بات کو توجہ سے سنیے اس نظام باطل کو ذہنان تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اپنی ضروریات کو کم کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریقِ اوقات وقت فارغ کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جند و جہد میں ایک ایسی جند و جہد ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظام حق دین حق نافذ کرنا ہے یہ جند و جہد اگر کروگے دن مندھن لگاؤگے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافرانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت جند و جندگی گزار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہن تسلیم نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کیا میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جند و جہود کی اس نظام کو ککھار کر پھیکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جند و جہود کی لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں وہ آئے گا تو اسی میں جب تیری مرضی ہوگی تیرا منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے اگر یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائیں بڑا اور بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلالوں ایک ملتا دو بن جائیں دو کے تین ہو جائیں اگر اس سکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں آپ اسی کے موید ہیں آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے پران مجید کے مطالعے سے حدیث نبوی کے مطالعے سے صیرت نبوی کے مطالعے سے کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے مجبور کیوں ہیں مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے اللہ اب چلے جاتے وہاں ہم حجرت کرتے لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائد ہوئے تو کہاں جائیں پھر وہی شیر سنا رہا ہوں کس طرح جاؤں ہوں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت جھوڑائے ہیں کیا کریں رہنا تو یہی ہے لیکن رہو یہاں لیکن یہاں رہو ریولٹ کرتے ہوئے اندر پروٹسٹ خوشدری کے ساتھ نہ رہو مجبوراں نہ رہو جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے کوئی خوشدری کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا لیکن رہو اور حضور نے فرمایا اد دنیا سجد المومن ہے وجندت القافر یہ دنیا تو مومن کی حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے قافروں کے لئے جیل خانہ میں جیسے رہتے ہیں ایسے رہو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا یہ ہے وہ جہاد جد و جہد جو فضل حین ہے قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے مومن دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھئے مسلمان تو ہم ہو گئے وراست کے طور پر ہمارے ماباب مسلمان تھے ہم بھی مسلمان تو مومن تو ایسے وراست میں نہیں بنتا ہاتھ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ اے نبی یہ بددو بددو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں آپ ان سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اچھا بگر پوچھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک مومن مانا جائے بتائیے اس کا کیا تقاضہ ہے کیا دیفنیشن ہے فرما دیا گئے اگلی آیت کیا ہے بدر آیت مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین والا ایمان ہو گیا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَوِيلِ اللَّهِ اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں جہاد کے بغیر تو یہ ایمان ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے آپ نظام باطل کے تحت زندگی اُزار رہے ہیں اس کے خلاف جہاد کیجئے جتو جہود کیجئے جہاد کے معنی جتو جہود اس نظام کو بدلنے کی اسے جڑ سے اکھیڑنے کی چنانچہ سورہ صرف میں فرمایا گیا اہلِ ایمان ایمان کے دعوے دارو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے جوڑ کیجئے سوال کیا ہے اگر جہندم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی تومنون باللہ ورسولہی وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَانْفُدِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور معلوم کے ساتھ زالکم خیر لکم انکنتم تالبون یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے یہ جد و جہد لازم ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے یہ جہنم سے جھٹکارہ پانے کی لازمی شرط ہے اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر اور جہنم سے جھٹکارہ پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے تلکہ امانیوہم یہ تمہارے منگڑت خیالات ہیں یہ تمہاری وشفل تنکنگ ہے یہ حقیقت نہیں ہے اب اگلی بات سنیے یہ جد و جہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے کیا اکیلہ آدمی نظام کو بدل سکتا ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے متقی لوگ موجود ہیں کوئی شک نہیں ہے بڑے بڑے اہلاللہ موجود ہیں نیک لوگ ہیں جن سے انسرادی طور پر لوگوں کے نیکی پہنچ بھی رہی ہے مرشدین ہیں لیکن کیا وہ نظام کو بدل سکتے ہیں نہیں جماعت بنانی پڑے گی جماعت حسب اللہ اللہ کی جماعت اللہ کی پارٹی بناو اور اگر موجود ہو کوئی تو داکھل ہو جاؤ اور شامل ہو جاؤ اس لیے کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت اللہ کی تعاید اور نسرت اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعت جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں ولا جماع الا بالعمارہ امیر کے بغیر جماعت نہیں ولا امارہ الا بالطاع اور اطاعت کے بغیر امیر کے معنی کیا ہوئے اطاعت کرو اس لیے حضور کے ایک اور حدیث حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اینی آمروکم بخمسن اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ امرنی بہننا اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا حالانکہ حضور کوئی اختیار تھا خود بھی آپ کہہ سکتے تھے مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا آپ کا فرمایا ہوا مستلد ہے الساجق المسدوق ہیں سچے ہیں اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دیئے لیکن یہاں تعقید کے طور پر فرمایا کہ میں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور اسے صرف میرا حکم نہ سمجھنا یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں بالجماعتِ والسامعِ والتاعتِ والحجرتِ والجہادِ فی سبیل اللہ رباہُ الترمزید وآحمد ابن حنبل رحمہم اللہ مشکات شریف میں یہ حضوائیت موجود ہے علی الحارس العشری حارس العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانچ باتیں جماعت کی شکل میں رہو جماعت کے عزیر کا حکم مانو اس کی اطاعت کرو اور حجرت کرو اور جہاد کرو آپ پوچھیں گے حجرت کیسے کریں گے تم نے تو کہہ دیا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں کون تمہیں بھجنے دے گا ٹھیک ہے لیکن حجرت حضور سے پوچھا گیا ایو الحجرتِ افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل حجرت کونسی ہے جواب سنیے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے یہ حجرت ہے سود سے حجرت کیجئے آج کیجئے آج رات فیصلہ کیجئے یہ مکان اگر سودی کرز پر ہے بیٹھ لوں گا اور کسی چھوٹی کٹیہ میں رہ لوں گا فیصلہ کیجئے یہ حجرت ہوگی گھر میں شریف پردہ نہیں ہے تو ابھی فیصلہ کیجئے یہ شریف پردہ نافذ ہوگا یہ حجرت ہے اور افضل الحجرہ ایل حجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل حجرت کونسی ہے فرمایا انتہ جرہ کل ما یک رہوہو ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے اور اس سے اگلی حجرت آئے گی آخری گھوٹی جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آ جائے اور جب قوت کا قوت کے ساتھ مقابلہ ہو گولیاں چلیں سینوں کو چھلنے کیا جائے اس وقت اگر وہاں شامل ہونے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں گئے تو یہ حجرت ہے سب سے اونچی حجرت اور جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ فرمایا انتو جاہدہ نفسک فیتا تلنا سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مدی بناو یہ تمہیں اللہ کے برزی کے خلاف کام دیتا ہے کسی سرکاری ملازم کو پیشت پیش ہو رہی ہے نفس کہے گا لے لو لے لو لے لو پھلاں کام رہتا ہے پھلاں کام رہتا ہے بچے کی فیس دے نہیں ہے ابھی پیسے نہیں ہیں لے لو لے لو لے لو نفس کو یہ کہے گا آپ نفس کے خلاف جہاد کریں نہیں لوں گا میں یہ ہے جہاد اور سب سے اونچا جہاد کیا ہوگا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں جان حدیلی پر رکھ کر یہ سب سے اونچا جہاد ہے اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ اس لئے سورہ صف کی دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جواب کیا ہے خود ہی دیا اللہ نے اسی سورہ صف کی چوتھی آیت کیا ہے اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر ایسی صفیں جن میں کوئی رکھنا پیدا نہ کیا جا سکے جیسے کہ یوں سمجھئے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی وال ہے بنیان مرسوس ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہو کر اللہ کے راہ میں قتال کرو جنگ کرو وہ ہے محبوب ہمارا وہ ہے پسندیدہ انسان ہمارا اور اگر یہ نہیں کرتے باطل چنگار رہا ہے باطل چیلنج کر رہا ہے امریکی تہذیب آ رہی ہے بھالتی آ رہی ہے دوڑتی آ رہی ہے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں بس زیادہ ہوا نماغ پڑھ لی روزہ رکھ لیا کچھ کسی مدرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے کوئی ذکر کر لیا اور سمجھا کہ بس ہمارا تو بیڑا پار ہے نہیں تقوی تاغوت کی غلامی میں تقوی تاغوت تاغوت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں آپ کی نماغ قبول نہیں آپ کا روزہ قبول نہیں آپ کی دعائیں قبول نہیں کتنی دعائیں کی تھی فجر کی نماز میں دعا قروت قروت نازلہ اللہمہ دمبر دیارہو اللہمہ مزد دمعہو لیکن اللہ نے نہیں سنی شکست ہوئی کلنگ کا ٹھیکہ لگا ترانوے ہزار ہمارا قیدی بن کر اس ہندو کی غلامی میں گیا جس پر کہیں ہم نے چھے سو برس حکومت کی تھی کہیں آٹھ سو برس کہیں ہزار برس کی وہ کلنگ کا ٹھیکہ آج تک ہمارے ماتے سے دھولا دیئے جو عربوں کے ماتے پر لگا تھا سنسٹھ سٹھ میں اس کو کم سے کم انہوں نے دھو دیا تھا سنتہتر کی رمضان وار میں بارلیو لائن کو کروس کر گئے گولڈا مار جو ہے خودکشی کرنے کی سوچ نہیں تھی وہ تو امریکہ نے آکے بچایا ہے تو انہوں نے تو کم سے کم سنسٹھ سٹھ کی جنگ کیا جو داغ تھا اسے دھو دیا ہم سے تو وہ داغ ابھی تک دھولا نہیں کتنی بڑی سکست کتنی تعداد میں ہمارے پی او ڈبلیوز اور ہمارے جرنیل نے نام تھا ٹائگر شیر اور اس نے اپنا پسٹول پیش کیا ہے جنرل اڑورہ اڑورہ اس کے ہاتھ میں دیا ہے اطاعت قبول کیا ہے سلوٹ کیا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجہ تو جان لیجے کہ نمبر ایک اگر آپ تاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پہلا فرض اس کے خلاف جد و جہد کرنا ہے اگر نہیں کرتے تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو نجات نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں تو چند چند باتیں جانتا ہوں قلندر جزد و حفظ لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا فقی ہے شہر قارو ہے لغتہ اے حجازی کا ہم تو لا الہ اللہ کا وفہوم یہ سمجھتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں تو جماعت تلاش کیے دیکھئے آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے سب دس جماعتیں بارہ جماعتیں پندرہ جماعتیں ہمیں کیا پتہ کون سے جماعت ٹھیک ہے آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے دیکھئے آپ کو اپنے پاؤں کے لئے جوتی کی ضرورت ہے آپ کہیں دس بارہ دکانیں پتہ نہیں کہاں ٹھیک جوتا ملتا ہے میں تو جوتا روگ گئی کیا ایسا کرتے ہیں بھئی it's your need کیا آپ کی ضرورت ہے جوتا پہننا ہے جائیے دکانیں دیکھئے قیمتیں کمپیئر کیجئے مال دیکھئے پچھلے زمانے میں تو دھوکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تلوے کے اندر جو ہے وہ گتہ ڈالا ہوا ہے اب تو خیر دیت قسم کے سولز آگئے ہیں سنتھیٹک سولز آگئے ہیں ان میں گتہ نہیں ڈالا چاہ سکتا ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تیسرے دن ٹوٹا ختم ہوگیا جوتا لیکن آپ جوتا لیتے ہیں لیتے تھے اسی طرح جماعتیں تلاش کیجئے دیکھئے متعلق کیجئے ان کو دیکھئے ان کا طریقہ کار کیا ہے ان کے قریب جا کر سونگیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں کہیں یہ بھی کوئی دنیا کا دھندہ تو نہیں ہے کہیں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کے نعرہ تو نہیں لگ رہا یہ سب دیکھئے تحقیق کیجئے تفتیش کیجئے لیکن اگر آپ کو کوئی جماعت مل جائے اور پھر آپ شامل نہ ہو تو نفی ہو جائے گی ایمان کی لا اسلاما الا بالجماعہ اور اگر جماعت نہ ملے آپ کہے صاحب اس جماعت میں تو یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ جو بات جو ہے صحیح نہیں ہے آپ نے ساری جماعتیں ریجیکشنر دی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود جو ہیں بکرات سکرات ہیں آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ موجود ہے لہذا آپ پر لازمیں کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں من انساری اللہ لوگو میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہود کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہ میرا طریقہ کار ہے اس طرح میں چلنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ میں من انساری اللہ ایک اکیلہ دو گیارہ ایک اکیلہ دو جماعت سمجھ لیجئے اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں دو آدمی ہیں جماعت سے جماعت پڑھئے ایک امام ہوگا ایک مقتدی ہوگا مجھول اللہ نے فرمایا سفر پر اگر جاؤ تین آدمی ہو تو ایک کو امیر بناو ضرور تاکہ کوئی بھی اختلاف ہو تو کس کا فیصلہ جنے والا تو کوئی ہو نا تو آپ جماعت بنائیں کھڑے ہو کام کرے اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں نہ آیا ہے وہ تو نبی چودہ سو برس پہلے بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوں گے تو یہی انسان ہوں گے نا ان میں کمیاں بھی ہوں گی کوتاہیاں بھی ہوں گی اور اس میں میں آپ کے سامنے اور بات رکھ دوں اگر آپ اپنے لئے جماعت تلاش کرنا چاہتے ہیں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جماعت میں دیکھئے میں حیدر آباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت اس کی بڑی پرانی تاریخ جو ہے بڑی شاندار ہے یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لئے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا انیس سو چوالیس تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی یہ ہن سے تین سال پہلے تک خور یہاں پر بغاوت کر رہے تھے کبھی کسی پولیس پولیس چوکی پر حبلہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو کبھی کسی سٹیشن پر جا کر آگ لگا دی ہے انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھ دے دیا آپ سمجھ یہ وجہ کیا ہے پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے باولپور سے شروع ہو جائیں ایس سی کالج باولپور ایمرسن کالج ملکان ایچیسن کالج اور ایس سی کالج پھر مرے کالج سیالکورٹ پھر گارڈن کالج راولپنڈی پھر ایڈویڈز کالج پشاور اس سب میں قائم کیے سندھ میں کوئی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کبھی سوچا آپ نے سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا کسی مسلمانوں نے کوئی ملجل کے کوئی مدرسہ کھول دیسلام قائم کر لیا انگریز نے کوئی نہیں منایا کیوں نہیں منایا اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت تھے یہ کبھی ہمارے وفادات نہیں ہوں گے جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کریں گے جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی ازلاجوں ہیں وہ انگریز کے وفادات ثابت ہوئے پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ اٹھارہ سو ستاون میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے پتہ کر دی ہے پنجابی تھے وہ مسلمان تھے سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے اس کی خاص وجہ تھی مجھے یاد ہے نیا طفیل صاحب ابھی زندہ ہے انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں فوج میں آتے نہیں ہیں سندھی تو نون مارشل ریس ہے یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ غلام اسبہ شاہ جو سیکریٹری ایجوکیشن بھی تھے لاہور بے کالج کے ادھر پرنسپل بھی رہے انہوں نے جواب دیا تھا ییس ہاں ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلا ہی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر تم نے تو جا کر یروشنم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو انگریز کو تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں یہ سندھ ہے جہاں خاکساڑ تحریک بھی بڑی زبردست تالپور برادران اس خاکساڑ تحریک کے بہت نبایہ کارکون تھے یہ سندھ ہیں جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا پنجابی سکھ سے مسلمان ہوا تھا مولوی عبیداللہ لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگے ہمیشہ کے لیے مجاہد انسان حضر شیخ الہند کا سپاہی عبیداللہ سندھی بحمداللہ علیہ وہ سندھ ہے یہ اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لی کی حکومت تھی پنجابی یونیونس پارٹی کی حکومت تھی ہندو مسلم سے ایک مل کر بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی مسلم لی کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی باچا خان کا بڑا بھائی وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پتھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس کے لیے مولانا مولانا شبیر محمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا وہاں کے پیر جو ہے پیر صاحب مانکی شریف پیر صاحب زکوری شریف انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ باگستان میں اسلام نافذ ہوگا اسلام قائم ہوگا لہذا ووٹ دو مسلم لی کو ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلمی کی حکومت نہیں تھی اور جی ام سید صاحب اگرچہ وہ باج میں جو کچھ حجب ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے ایک رییکشن ہوا ان پر آخر ہوتا ہے کیوں گردشیں مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہو پیالا اور ساغن نہیں ہوں ان پر ایک ددی عمل ہوا ورنہ وہی تھے جنہوں نے انیس سو تیالیس میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں ہمیں یہاں سکھ پہندووں نے دبایا ہوا ہے ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گرمی رکھی ہوئی ہیں سارا کاروبار ان کے پاس ہے خدا کے لئے ہمیں یہ فن نہیں آتا آؤ تم یہاں ابھی پارٹیشر کا کوئی سوال نہیں ہے میں فورٹی تھری کی بات کر رہا ہوں آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندووں کے مقابلے میں آ سکے یہ جی ام سید کی اپیل تھی آج اسی سندھ میں میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جد و جود اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا کہاں آیا تھا سات سو بارہ اور سات سو تیرہ عیسوی بانوے یا تیرانوے ہجری محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے باب الاسلام کونسی جگہ ہے سندھ تو اس کو اثر نو باب الاسلام بننا چاہیے تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے یہاں کے لوگ کھڑے ہوں ہم نے انگریج سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا ہم نے وہ ریشبی رومال کی تحریک بھی اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھی ہو کا تھا جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بات میں اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اس کے لئے اب میں آپ سے عرض کروں خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا اور کیسی ہوگی کیا بینے ہی وہی خلافت ہوگی جو چودہ سو برس پہلے تھی جبکہ چودہ سو سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریہ کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے حالان بہت بدل گئے جمانے نے بہت ترقی کر لی ہے کیا چودہ سو سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے ہاں آ سکتا ہے اصول وہاں سے لیں گے تفصیلی دھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے اصول وہاں سے ہوں گے فنڈمنٹلز وہاں سے ہوں گے اس لئے ہم فنڈمنٹلیسٹ ہیں امریکہ کان کھول کر سن لے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈمنٹلیسٹ ہیں ہم اسلام کی اصولوں کو چھوڑ تک کہاں جائیں تفاصیل میں فروعات میں ہمارے اختلاعات ہو سکتے ہیں لیکن فنڈمنٹلز آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے تاریخی واقعہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں جب مولانا شبیر احمد اسمانی رحمت اللہ علیہ کی بدت سے اور تحریک شروع کی تھی اصل میں مولانا سید ابو لالہ مودودی نے کہ اسلام کے نام پر ملک لیا گیا اس کا دستور اسلامی ہونا چاہیے مطالبہ نظام اسلامی 1948 میں اپریل میں میں اس میں گومنٹ کورنی لاہور کا سیکنڈیئر کا طالب علم تھا میں نے وہ تقریر خود ان کی زبان سے تنیلی ہے خالصہ ہائی سکول کا میدان تھا اس میں جلسہ تھی اس وقت کیونکہ مولانا مودودی سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتے تھے مذہبی آدمی تھے دینی آدمی تھے لہذا سب نے ان کا ساتھ دیا مسلم نگیوں نے ساتھ دیا ڈاکٹر عمر حیات ملک پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ قرارداد مقاسد پاس ہو گئی مان لیا ہمارا حاکم اللہ ہے ان الحکم اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی کے لئے حاکمیت نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ کے دستور میں جو اختیارات ہمارے پاس ہے وہ تو اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے ایک نہایت مقدس امانت ہمارے پاس ہے لیکن یہ اختیار استعمال ہوگا کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر باہر نہیں جا سکتے ہم یہ سارے کام ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کس کا اسلام لاؤ گے شیعوں کا لاؤ گے یا سنیوں کا لاؤ گے دیوبندیوں کا لاؤ گے یا بریلیوں کا لاؤ گے ہنفیوں کا لاؤ گے یا اہلِ حدیثوں کا لاؤ گے بتاؤ تو صحیح آپ ہی کے شہر کے ایک صاحب تھے ایک ایک بروہی اللہ ان کی خطاؤں کے معاف کرے انہوں نے کہا تھا جو شخص ثابت کر لے کہ قرآن میں کوئی اسلامی دستور ہے میں اسے ایک ہزار روپیہ ہی نام دوں گا اور یہ ہزار روپیہ آج کا نہیں ہے یہ میں بات کر رہا ہوں سن اٹھالیس کی اس وقت ہزار روپیہ کس کی معنی کیا ہوتے تھے دس لاکھ سے کم تو نہیں تھا لیکن اس وقت کیا کیا علماء نے چیلنج قبول کیا تمام فرقوں اور تمام مسالک مذہبی ان کے نمائندہ چوٹی کی قیادت جمع ہو گئی کراچی کے اندر اکتیس علماء انہوں نے بائیس نکات متفق علیہ مرتب کر کے دے دیئے ہم اس پر مطمئن ہیں متفد ہیں شیعہ بھی سنی بھی اہل حدیث بھی بریل بھی جیوبندی بھی جماعت اسلامی بھی سب کے دستخط موجود ہیں ہم اس پر متحد ہیں بناو ان اصولوں کے مطابق دستور تب ہی تو اللہ کے فضل سے سن چھپن کا دستور تیار ہو گیا تھا چودری محمد علی نے بڑی محنتیں کی تھی اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں نور پیدا کر دے لیکن امریکہ کو کفر کو پسند ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے یہ بیچارے افغانوں نے سوائے چند خصداؤں کے اور تو کچھ اسلام ابھی نافذ نہیں کیا تھا بغیر برکے کے عورت سڑک پر نہیں آئے کہ گھر میں رہے باہر آئے تو برکہ لے چھوڑ کے ہاتھ کٹے گا قاتل سے کساس لیا جائے گا میدان میں لے آئے سٹیڈیم میں لے آئے یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا تھا خنجر بھونک کر سینے کے اندر اب اس کا وارش کوئی نہیں یہ صرف بیوی ہے بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے دیا گیا گھوپ ہو اس کے سینے کے اندر جب یہ قصص شروع ہوا تو اب کسی کے اندر جرت تھی کسی وہ قتل کر لے کی لہٰذا وہ اسلام کی کچھ نہ کچھ جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہوں گئی اور امریکہ کھل گیا اس کو کھل گیا یہ شئے کہ اگر یہ نظام کہیں دنیا میں آ گیا تو ہمارا نظام کارے جائے گا اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے ڈاکٹر جاویز اقبال موڈرنسٹ ہیں آج کی امریکن اسطلاح کے تحت سیکلر مزاج کے آدمی ہیں ہیں علامہ اقبال کے بیٹے لیکن وہ بھی جب گئے تھے طالبان کے دور حکومت میں دس جن گزار کر آئے کابل میں اور آ کر کہا مولانا عبداللہ سبیع الحق صاحب کا مدرسہ کھوڑا خٹک میمان تقریر کی کہ جو حالات میں آج دیکھ کر آیا ہوں کابل میں اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی یہ قول ہے ڈاکٹر جاویز اقبال پسر اللہ ما اقبال بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمہ ہے ہمارا فرض ہے اس کے بغیر ہماری زندگی اگر ہم اس کے لئے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے زندگی ناجائز ہے زندہ رہنا کفر ہے ہاں اگر جد و جہد کریں جو میرے لئے ممکن ہے میں کر جاؤں جو آپ لئے ممکن ہے وہ آپ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اے اللہ ہم نے اس نظام کو زیادہ قبول نہیں کیا we never reconcile with it اے اللہ ہم نے تن مندھن لگایا تھا اے اللہ میں نے جائداد نہیں بنائی اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لئے نہیں چھوڑا کوئی ترقہ نہیں چھوڑا کچھ نہیں اے اللہ میں نے اپنا وقت لگایا ہے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کیا یہ معلوم ہے آپ کو بہت بڑے تاجر تھے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بزنس شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن سے واپس آ رہے ہیں الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ وہاں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں لیکن جب حکم آ گیا یا ایوہ المدسر تم فعنظر وربک فکبر اے لحاب بلی پڑھ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ کبر کسلو لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر تم سے حساب لیا جائے گا فی ما کنتم کن حالات میں زندگی گزار رہتے جناب آپ کیا اسلام کے غلبہ تھا نہیں ہے اللہ اسلام غالب تو نہیں تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی سوائے سربندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حدہ تو قائم ہو جائے گی میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں میرے نبی کے دانت شہید ہوئے میرے نبی کا جسم لہلہان ہوا میرے نبی کے چہرے کے اوپر تنوار کا وار پڑا جس سے دو دندان آپ کے شہید ہوئے اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں گھس گئیں رخصار مبارک کی اس ہڈی کے اندر ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پگڑ کر کھیج کر نکالنا چاہا ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی وہ کڑیاں لوہے کی پھر جیسے بھی ہاں کر کے نکالا گیا تو خون کا سموارہ چھوٹا ہے اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر مشہور ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور نے کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو کھلی فضا ہو اچھا خوبصورت ماحول ہو بچے ہو اور ہر طرح کی آسائشیں ہو کس کو پسند نہیں یہ صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے فاقع کر رہے ہیں فاقع پر فاقع کر رہے ہیں غطوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق ہو دی جائے دفاع کی ایک ہشے کر دی اب سردی کا موسم ہے شدید کئی کئی وقت کا فاقع ہے پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورہ نہ ہو جائے کمر دوری نہ ہو جائے حضور کے پاس آکر شکوا کیا ہے شکایت کی ہے اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی دیکھئے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا ہم نے پتھر باندھے ہوئے آپ نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّعَاتُنَا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا یہ ہے اسلام یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شیر ہے اکبر العبادی کا تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے تو باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت خباب الالعرط رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا آؤ آگئے ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگار زمین پر بچھائے گئے اتار دو پرتا اتار دیا لیٹے ہو اس کے اوپر اب جب ان پر انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو خال جلی پیٹھ کی اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے چربی پگلی اس سے وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلییشن کوئی جوانی کارروائی مت کرو جو ستم آتا ہے جیلو جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو جو تکلیف آتی ہے جیلو اور برداشت کرو لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر بڑے گا ایسے نہیں بڑے گا بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی کیا اس کی جان ہے ایک کلو کی ہوگی ڈیڑ کی ہوگی لیکن اگر آپ کارلر کر دیں اسے اسے نظر آئے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے وہ آپ پر حملہ آر ہوگی اور آنکھ پر آئے گی سی بھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے لیکن حضور کا حکم کیا تھا کفو اے لی اکو اپنے ہاتھ بندے رکھو نو ریٹیلیشن ورسو ایور ایون ان سیلس ڈیفنس یہ ساری جد و جہود یہ ساری محنت محمد الرسول اللہ والنزیل معاہو اشداؤ علی کفار رحباؤ بیرہم تراہم رکان سجدن یتہون فم من اللہ و رضوانہ اب ان کو پھر اللہ تعالی نے جو عجر و ثواب دیا ہے اس کا ہوئے اندازہ ہوئی نہیں سکتا اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں اگر عبادت یہ تقاضہ ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جذوی ہے اور جذوی عبادت اللہ کو قبول نہیں اچھا بات سمجھ میں آگئی جد و جہود کرنا فرض ہے اس کے لئے جماعت فرض ہے اس کے لئے تلاش کرو جماعت نہ ملے تو خود کھڑے ہو جا اور جماعت بناو لیکن اس میں میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے ہیں اس سے بڑی خوش قدمت ہی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنی بنائی جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے یکہ تنہا کسی سہرہ میں سور کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں قافلہ ہے قافلے کے ساتھ جنگا اگر قافلہ تلاش کرنا ہے تو چاہ چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں پانچ چیزیں دیکھنی ہوں گی نمبر ایک وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو دین اسلام کی بنیاد پر ہو یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہیں یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں اب تو ایک تو ہی نہیں دیوبندیوں کی بھی بہت ہیں اور بریلویوں کی بہت ہیں یہ شیعوں کی ہیں یہ اہلِ حدیثوں کی ہیں یہ سیکٹیرین ہیں سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی ہمارا سیکٹ ہمارا موقف ہمارا مسلک ہمارا مذہب سب سے عالی ہے اہلِ حدیث کہے گا تم رفعہ دین نہیں کرتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی تم نے حامین بل جہرزور سے کہہ دیا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی نہیں جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے بھائی تمہانفی ہو ہنفی طریقے پر نماز پڑھو اہلِ حدیث ہو اہلِ حدیث طریقے پر نماز پڑھو کیا فرق ہے کچھ نہیں شیعہ ہو شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو دین پر متحد ہو جاؤ دین ایک ہے اسلام ایک ہے تو پہلا جو چیز ہے کہ وہ نون سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے نمبر دو اس کا ڈیکلیئڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں آپ کوئی مدرسہ کھول دیں ناظرہ قرآن پڑھانے کا یہ بھی نیکی کے کام ہے آپ کہیں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں کوئی ٹریننگ حاصل کیجئے عیسائیوں میں تبلیغ کیجئے ہندووں میں تبلیغ کیجئے آپ کے صوبے میں تو ہندو موجود ہیں جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں واقعہ ہندو نہیں ہے کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ان تبلیغ کریں انہیں لیکن یہ بھی ایک کام ہے لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت نظام کو بدلنے والی جماعت انقلابی جماعت اور نمبر تین اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے فوجی ڈسپلن اس لیے بیعت حضور نے کیا لی تھی حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس نکات ہیں جن پر بیعت لی ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جمل کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا نہیں it will be your prerogative آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان کے بھی اطاعت کریں البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوگے جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہیں گے یہ کیا بھی امکانہ بات کہہ دی انہوں نے اگر کوئی کہہ بھی جائے میری بات کو امکانہ تب ہی میں نے اپنی بات کہنی ہے ان باتوں کی بعت لی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ discipline چاہیے بعت کی بنیاد پر باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں یہ ممبرشپ ہے اور یہ انتخاب دو سال کے بعد ہوگا چار سال کے بعد ہوگا ووٹوں سے امیر بنے گا امیر کی پھر شورہ ہوگی شورہ کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورہ کا یا امیر جو ہے اس کو ویٹو کا حق خاتل ہوگا یہ ساری چیزیں کہاں تھی نہ دور نبوی میں نہ دور صحابہ میں نہ چودہ سو برز کی تاریخ میں یہ تو آئی ہیں یورپ سے یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے آئے اسلام کا نظام تو بیعت کا تھا تو پہلی بات میں نے کیا کہا وہ جو فرقے ہیں فرقے ماریت سے بلند ترس نمبر دو اس کا ڈیکلیئر گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے نمبر تین ان کا ڈسپلن ہو فوج والا نمبر چار ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے طریقے کار کیا ہے واض و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے تو کوئی امکان ہے کامیابی کا اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاؤ ہمیں اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقے کار کیسے صیرت کے ساتھ مطابقت رفتا ہے یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اور پانچویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سون ہو پیسے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا پیسے چلنے والے ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ حضور کے پیسے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود تھے ہاں ہر جماعت کی قیادت ہوتی ہے قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی یہ پانچ باتیں تلاش کرو اگر جماعت مل جائے پانچ باتوں کے اوپر پوری اترنے والی اس میں شامل ہونا فرض ہے فرض ہے یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا اور مجھے امید ہے یہاں دو ہی طرح کے لوگ ہیں یہ ہندوستان سے لوگ آئے انہوں نے کس لیے ووٹ دیئے تھے مسلم لیگ کو پاگل تھے یوپی کا آدمی یہاں آیا یا یوپی کے آدمی نے انہوں سے چاریز میں ووٹ دیا مسلم لیگ کو کیا یوپی پاکستان میں آ سکتا تھا تو پاگل تھے کے نہیں پاگل ہو گئے تھے لیکن ہوئے کس بات پر تھے کہ کہا جارہا اسلام کے لیے پاکستان بنانا ہے اچھا ہم پر جو بیٹے گی بیٹ جائے گی جہل لیں گے جاؤ بڑھاو پاکستان میں لاؤ قائم کرو اسلام وہاں پر اس لیے آئے تھے نا گھر بار چھوڑ کر آئے اپنے باپ دادا کے مکان باپ دادا کے جو شہر ہیں جہاں باپ دادا دفن ہیں کس کو محبت نہیں ہوتی ہے اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح اوپن آرمز کے ساتھ کھلے بازوں کے ساتھ انہیں خوشام دید کا حسینے سے لگایا بعد میں نہ باروں کس کس کی سازشے ہیں کیسے کیسے کام ہوئے ہیں کون کون سی ایجنسیز بیچ میں پڑی ہیں کہ بعد میں نفرت بھی پیدا ہوئی لڑائیاں بھی ہوئی دنگا فساد بھی ہوا غتل خون بھی ہوا لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی فضاء یاد کیجئے تو میں آج یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تحریک خلافت کا بھی ایک بڑا برکز جو ہے وہ حیدر آباد سندھ بنے میں تین کتابوں کے سیٹ بنا کر لیا ہوں خطبات خلافت خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے ایسنس کیا ہے خلافت کا جب تک نبوت جاری تھی خلافت کی کس طرح کی تھی نبوت ختم ہو گئی تو خلافت میں کیا تبدیلی آئی خلافت راشدہ کیا ایکزیکٹلی وہی نقشہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے اگر کوئی نقشہ اب بنے گا تو کیسا بنے گا سیاسی نظام کیا ہوگا معاشی نظام کیا ہوگا سماجی نظام کیا ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کیسے قائم ہوگا یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر موجود ہے اس کا مطالعہ کیلے یہ میں نے چار تقریروں کے اندر یہ مضامین بیان کیے تھے سب سے پہلے کراچی میں خالص دینہ حال میں جہاں خلافت جو تھی پہلی تحریک جو چلی تھی خلافت کی اس کے لیڈروں کو فانسی کی یا قید کی صدا دی گئی تھی خالص دینہ حال کراچی میں وہی سے میں نے اپنے تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا وہ کتاب موجود ہے ٹیپ سے اتار کر مرتب کر کے اور اسے شائع کیا گیا وہ کتاب اور اس کے بعد اس وقت کے بین الاقوامی حالات کیا ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے کفر اور اس ایمان کا ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے بہت بڑا تصادم جس کو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش سنیے غور سے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش بدن میٹیریل روح سپریچول سپریچول فورسز اور سپریچولیٹی ان کے درمیان ایک بہت بڑا بہت بڑا تصادم ہوگا جس کو کہا گیا ہے آرمگیڈان اور حدیث میں کہا گیا ہے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ یہ سب کچھ ہونے والا ہے آرہا ہے لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے بین الاقوامی حالات کا تجزیہ میں نے ایک تقریر میں کیا وہ بھی ایک کتاب چاہے اور بج قسمتی سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان جب جن خطرات سے دو چار ہے پہلے ہندوستان ہمیں زہر دے کے مارنا چاہتا تھا اب گڑھ دے کر مارنا چاہتا ہے اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے نیچے ہو کر رہے جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے جو اہلِ کتاب ہیں یہود اور نصارہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر رہے تو یہودی اور نصرانی رہ کر بھی نیدان و اسلام کی تحت نہیں سکتے وہ آج وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بن کر رہا یہ خناس نکال دو اپنے دماغ سے کہ ہم برابر کے ہیں بغلی آر ڈیم جو ہے اس کو تعمیر کو روکنے کو تیار نہیں ہوا اور میں نے ایک مناظرہ سنا تھا ٹیلیویجن کے کسی چینل پر کہ کوئی صاحب بڑے افسر حکومت پاکستان کے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیم بنانے کا تو انہیں حق حاصل ہے ہمارا یوٹریٹی ہوئی تھی اندس بیسن ٹریٹی اس کے ذر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں پانی کو استعمال کرنے کا حق ہے وہ ڈیم بنا کر اس پانی سے بجلی بنائے تو ان کو اختیار ہے اگر وہ ڈیم بنا کر پانی روک دیں تب غلط ہوگا تو وہ پانی روک دیں گے جب کبھی ان کو ضرورت ہوگی روکنے کی جب ان کو مجبور کرنا ہو پاکستان کو کہ گھٹنوں تلے گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھے تب بات ہو جائے گی اس کے بعد کو بس ایک بٹن ہی دبانا ہے ڈیم بند پانی بند چھوٹی اور علامہ مشرقی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھی رہے تحریکیں جو خاکسار تحریک تھی جو برادران تالپور برادران اس میں شامل تھے یہاں پر جو قریشی عبدالحفیظ صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک میں نے سابقہ دور پر کہ میں بھی تھا میں بھی خاکسار تھا تو یہ ذرا دور دوبارہ لوٹ کر آئے اگر خاکساروں کے لئے جس کے لئے لوگ اٹھے اور کہاں سے اٹھے اگر ریشمی رومال کی تحریک کے لئے کارکونی سرزمین سے اٹھے اور اگر سب سے پہلے یہ سرزمین ہے جو ہندوستان میں اسلام کی برکتوں سے متعارف ہوئی تو اسی سرزمین کا فرض ہے کہ وہ اٹھے جھنڈا دے کر خلافت کا اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے لئے تن مندن لگا لے اس کے لئے جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ تین کتابوں کا سیٹھے لیجئے اسی روپے کے مجاہے وہ پچیس سیست کمی پر ساٹھ روپے کا مل جائے گا ساٹھ روپے صرف خوت آباد کی قیمت ہے اس میں مزید آپ کو دو میری تقریروں کے جو ہے پیمفلٹ مل جائیں گے اور وہ جو دوسری تقریر ہے اس کا عنوان میرا جب میں نے تقریر لاہور میں کی تھی تو اشتہار جو دیا تھا اس کا عنوان کیا تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور میری آنسن واد ییس پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کیوں جو اس کی مصبت احساسی اسلام اسلامی نظام وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں ایک منفی احساسی ہندو کا خوف وہ اب ختم ہو رہی ہے دوستیاں ہیں جپیاں پڑ رہی ہیں بارحال اگر اس کام کے لئے اٹھکڑے ہونا ہے ہمت کرنی ہے اگر صحابہ کرام کے نقص قدم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قدم جمع جمع کر آگے چلنا ہے تو ان چیزوں کا متعلق کیجئے ہمارے اور جو پیمفلٹس ہیں کتابیں ہیں لیفلٹس ہیں ہمارے اشتہارات ہیں ہمارے جو ہیں کتابیں ہیں اس کے علاوہ کتاب جے ہیں بہت کچھ ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کا متعلق کریں اور پھر ٹیک کریں کہ اگر شریک ہونا ہے تو اس میں شرکت استیار فرمائے یہ کتاب کیونکہ تین کا سیٹ آپ لے سکتے ہیں اور ایک ہے درہ بڑا سیٹ اس میں اسلام اور پاکستان نامی میری کتاب ہے سن سیاسر سرسٹ میں میں نے لکھی تھی کہ پاکستان کیوں بنا کیسے بنا پھر استحقام پاکستان نامی میری کتاب ہے جو انیسٹو پچاسی میں میں نے لکھی تھی پھر استحقام پاکستان اور مسئلہ سندھ وہ جی ہم سیئے صاحب اس زمانے میں اور سندھی نیشنلیس مومنٹ بہت اروج پر تھی تو مسئلہ سندھ کیا ہے اس پر میں نے کتاب لکھی تھی اسی طریقے سے اس کے اندر وہ دونوں میری تقریریں بھی شامل ہیں خطبات خلافت اس میں بھی شامل ہیں بس آخر میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنا لیں